اگر کوئی ٹیچر آپ کو کم مارکس دے دے یا پھر فیل کر دے تو آپ حد سے عدوس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی آپشن ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا لیکن آج جو کہانے میں آپ کو بتانے والا ہوں یقین مانیے اسے سن کر آپ کو وشواس نہیں ہوگا ایک لڑکا جس کو اس کے ٹیچر نے پندرہ سالوں پہلے گلت نمبر دے دیئے تھے اور اس نے پندرہ سالوں تک صرف یہ پلان بنایا کہ وہ اس ٹیچر کے ساتھ کس طرح سے بدلا لے سکتا ہے اور یقین مانیے جس طریقے سے اس نے اس ٹیچر کے ساتھ بدلا لیا اس کے اوپر ایک مووی تک بنائی گئی سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس کیس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں مستریوس دنیا کا ایک اور بہت ہی کمال کا اپیسوڈ آپ پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں پک میلک دیں تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤڈ اور دے دوں میں اس بات کو لے کر پکا شور ہوں کہ لڑکیوں کا تو پتہ نہیں لیکن لڑکوں کا کہیں نہ کہیں اپنے سکول میں اپنے کالیز میں کسی نہ کسی کے اوپر کرش وغیرہ جرور رہا ہوگا سپیشلی ٹیچر کے اندر ہوتا ہے کئیوں کے ساتھ یہ کوئی انیوزل بات نہیں ہے لیکن جب ہم اس کلاس سے نکل جاتے ہیں کالیز سے نکل جاتے ہیں سکول کے ساتھ نکل جاتے ہیں تو ہم وہ سب بھول جاتے ہیں جو ہم نے فیلنگز کلاس میں رہتے ہوئے پیدا گری تھی تو ساری ختم ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے کام دندے کے لیے نکل پڑتے ہیں آپ جس مہیلا کو ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا نام میری سٹفرڈ ہے اور اصل میں سن ساٹھ کے دشک سے لے کر سن ستر کے دشک میں یہ مہیلا امریکہ کے منیسوٹا میں ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی صرف 21 سال کی عمرت ہی اس ٹیمپر میری کی جس ٹیمپر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا ان کے جب اور سٹوڈنٹ سے بات کی گئی تو سب ہی نے اس ٹیچر کی بہت جارہ تعریف کری یہ اپنے کام کو لے کر بہت جارہ پیشنیٹ ہوا کرتی تھی ایک ایک سٹوڈنٹ کو پکڑ پکڑ کر اچھے سے چیزیں سمجھایا کرتی تھی جو کی ہر ٹیچر کو کرنا بھی چاہیے جیسے جیسے یہاں میری بڑی ہوئی ان کی شادی کی بات چلنے لگی اور یہاں پر عرب نام کے ایک پاسٹر کے ساتھ جو کی منیسوٹا میں ہی رہا کرتا تھا ان کے ساتھ ان کی شادی کروا دی گئی اور اس شادی کے بعد ان کے دو بچے ہوئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی لیکن یہاں یہ پورا پریوار ڈیووٹیڈ کرسچن تھا مطلب کہ کٹر کرسچن انہیں ہم کہہ سکتے ہیں اور اپنے دھرم میں ہی کسی پوجا ارچنا کو انجام دینے کے لیے ان کو بار بار فلیپینز آنا پڑ رہا تھا لگ بھگ لگ بھگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار چار سال میں یہ فلیپین آگر اپنی وہ پوجا کو انجام دیا کرتے تھے تب آیا سن 1980 کا ٹائم جب اس پورے فیملی نے مل کر پھر سے پلان بنائے کہ ہم mid 1980 میں واپس فلیپینز جائیں گے اور اپنی اسی پوجا کو انجام دیں گے اور دن انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ 20 مئی 1980 کے دن یہاں سے فلائٹ پگڑ کر سیدھا فلیپینز چلے جائیں گے اور آنے والے کچھ سالوں تک وہی رہیں گے جس کے بعد وہ واپس منسوٹا آ کر اپنا کامدندہ سنبھال لیں گے 20 مئی کو جانے کا ان کا پلان تھا لیکن یہاں دن آیا 16 مئی 1980 کا جب یہاں دوپہر کے ٹائم پر انہوں نے اپنی ساری پیکنگ وغیرہ تیار کر لی تھی بیک وغیرہ پیک ہو چکے تھے تب یہاں میری اور اس کی بیٹی بیتھ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایک بار سالون جا کر اپنے بالوں کو تھوڑا صحیح کروا لیں فلیپینز میں ان کو ٹائم ملے یا نہ ملے پتا نہیں لیکن یہاں تو ان کے پاس ٹائم ہے تو یہاں پر وہ 16 مئی 1980 کے دن صبح 11 بجے اپنے گھر سے نکلے میری نے اپنی گاڑی اٹھائی بیتھ کو سائیڈ میں بیٹھایا اور وہ سالون پہنچ چکے تھے تقریباً دو گھنٹے بعد یعنی کہ ڈیڑھ بجے کے آس پاس وہ واپس سالون سے باہر نکلے ان کا ہیرکٹ وغیرہ ہو چکا تھا اب یہ سب جانے کے لئے تیار تھے سالون سے باہر نکلتے ہی میری اور بیتھ واپس اپنی گاڑی کی طرف آنے لگے لیکن یہاں اس راستے کے بیچ میں ہی سالون سے لے کر اس گاڑی تک کے راستے کے بیچ میں ہی ایک آدمی میری کے پاس آیا اس نے اپنی جم میں رکھی ہوئی بندوق کو نکالا اور میری کے سائیڈ میں لگا دیا یہاں اس نے بہت شانتی سے میری کے کان میں کہا کہ مومنڈ مت کرنا بلکل بھی ہلنا ڈلنا مت چلنا نہ مت ورنہ میں یہیں اس گھوڑے کو دبا دوں گا اب یہ چیز سنتے ہی میری نے جھک کر دیکھا کہ اس کے پاس یہاں بندوق ہے وہ بہت جارہ در گئی وہ بلکل چپ رہی اس آدمی نے میری کو اپنی گاڑی کی طرف ہی چلنے کے لئے کہا یہ تینوں اب گاڑی کی طرف نکل پڑے تھے اس آدمی نے میری کو کہا کہ تم جا کر سیدھا ڈرائیور سیٹ پر بیٹھو میں آگے بیٹھوں گا پیچھے تمہاری بیٹی بیٹھے گی یہاں آدمی وہ کنڈکٹر سائیڈ کی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکا تھا جبکہ میری ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور لڑکی پیچھے والی سیٹوں پر بیٹھ چکی تھی اب یہ گاڑی چلنی سٹارٹ ہوئی وہ آدمی میری کو ڈریکشنز بتائے جا رہا تھا کہ اس ڈریکشن میں اس گاڑی کو لو میری گاڑی چلائے جا رہی تھی لیکن یہاں بیچ میں ایک ایسا چوراہہ آیا جب یہاں ان تینوں نے دیکھا کہ سامنے پی سی آر کری ہے اب پی سی آر کو دیکھ کر میری تو بہت جالا خوش ہوئی کہ یہاں اس کو مدد مل سکتی ہے لیکن وہ پی سی آر اس آدمی نے بھی دیکھ لی تھی اس آدمی نے واپس اپنی بندوق میری کے اوپر رکھی اور کہا کہ اگر تم نے تھوڑا سا بھی اشارہ کیا پولیس والوں کی طرف یا پھر چلانے کی کوشش کری تو میں ایک گھوڑا یہیں دبا دوں گا اور تم دونوں کی جان میں لے لوں گا بعد میں میرے ساتھ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا بیچاری میری اس پی سی آر کو کروز کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی اور یہ انتیم امید تھی میری کے لیے کہ یہاں اس کو ایک ہیلپ مل سکتی تھی لیکن وہ بھی اب جا چکی تھی جس کے بعد یہ گاڑی جنگلوں کے راستے ہوتے ہوئے آگے آگے چلنے لگی اور ایک پوائنٹ پر آ کر اس آدمی نے گاڑی کو رکھوایا وہ گاڑی سے باہر اترا ٹرائیور سائٹ کی طرف گھوم کر آیا درواجہ کھولا میری کو باہر نکالا اور اس کی بیٹی کو بھی باہر نکالا میری کو لگ رہا تھا کہ وہ یہاں انہیں چھوڑ دے گا اور شاید گاڑی لوٹ کر بھاگ جائے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے سیدھا جا کر گاڑی کی چابی سے ڈگی کو کھولا اور اب ان دونوں کو گاڑی کی ڈگی میں لیٹنے کے لیے کہا یہ چیز سنتے ہی میری بہت جارہ حیران وہ بولی کہ یہ گاڑی کی ڈگی تو بہت چھوٹی سی ہے ہم دونوں نہیں آ پائیں گے لیکن اس آدمی نے جبردستی ان دونوں کو ٹھوس دیا وہ اپنے ساتھ ایک ڈکٹ ٹیپ بھی لے کر آیا تھا اور اس ڈکٹ ٹیپ سے پہلے تو دونوں کے ہاتھوں کو باندھا اور ساتھ ہی یہاں دونوں کے موہ پر بھی وہ ڈکٹ ٹیپ لگا دی جس سے وہ کوئی آواز نہ کر پائیں یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس ڈگی کو بند کیا گاڑی کی چابی سے واپس اسے لوگ کیا اور واپس آ کر اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا وہ گاڑی اب سیدھا سیدھا چلتے جا رہی تھی پیچھے ڈگی میں بند میری اور اس کی بیٹی بیت دونوں فڑھڑائے جا رہی تھی وہ ہاتھ پہر مار رہی تھی چلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بد قسمتی سے ان کے چلاہٹ کوئی سنتا رہا تھا لیکن وہ ایک انسان تھا اور وہ تھا وہ آدمی جنہوں نے ابھی میری اور بیتھ کو کیڈنیپ کیا تھا دھیرے دھیرے کر یہ جو چلاہٹے تھی پیچھے بند میری اور اس کی بیٹی بیتھ کی وہ بھڑتی ہی جا رہی تھی اور یہاں ایک پوائنٹ پر آ کر اس آدمی کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے ان کے موں سے ڈکٹے وغیرہ ہل گئی ہو یا پھر انہوں نے کھول لی ہو آپس میں مل کر تو اس نے پھر سے یہاں ایک پارک کے سائیڈ میں ہی گاڑی کو روکا وہ واپس گاڑی سترا آ کر اس نے ڈگگی کھولی اور دیکھا کہ یہاں اس کی بچھی کی جو ٹیپ ہے وہ ہاتھوں سے کھل چکی ہے اور اس نے اپنے موں سے بھی ہٹا دی ہے اور وہ ہی بار بار یہاں چلائے جا رہی تھی اب یہ چیز دیکھتے ہی ان کو دوبارہ وہ سیٹ کر رہا تھا تب ہی یہاں پر دو لڑکے جو کی اس پارک کے باہر ہی اپنی سائیکل چلا رہے تھے ان دونوں لڑکوں نے یہ دیکھ لیا کہ ڈگگی کے اندر دو ویکتی بند ہیں اور یہ آدمی ان کے ساتھ کچھ کر رہا ہے ان دو میں سے ایک لڑکے نے اس ڈگگی کے پاس آنے کا سوچا اور یہ اس کی بہت بہت جارہ بڑی گلتی تھی جی ہاں جیسے ہی وہ لڑکا اپنی سائیکل لے کر اس ڈگگی کے پاس آیا اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ انکل آپ یہ کیا کر رہے ہو یہ چیز دیکھ کر میری نے اس بچے کو وہاں سے جانے کے لیے بھی کہا لیکن وہ بچہ وہاں گیا نہیں کیوں کیونکہ یہاں پر اس آدمی نے جنہوں نے ابھی ابھی کٹنیپ کیا تھا ان دونوں کو اس آدمی نے اس بچے کو وہاں سے جانے ہی نہیں دیا جہاں اس نے اس بچے کو بھی پکڑا جس کا نام جیسن تھا جیسن کو اٹھا کر اس نے اسی ڈگگی میں ڈال دیا اور اس کے موہ پر بھی ٹیپ لگا دی وہ بچہ بھی اب یہاں اس ڈگگی کے اندر چما ہو چکا تھا اور جہاں ابھی تک دو پرسن کٹنیپٹ تھے اب ان میں ایک اور بڑھ کر وہ تین ہو چکے تھے وہ بچے کو بھی ڈگگی میں ڈالنے کے بعد اس نے وہ ڈگگی واپس بند کری اس آدمی نے اور واپس وہ جا کر ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا گاڑی سٹارٹ کری اور گاڑیوں واپس چلنے لگی تھی ڈگگی کے اندر میری نے اس بچے سے بات کری کہ تم کون ہو یہاں اس بچے نے اپنا نام جیسن بتایا اور کہا کہ میں یہی پاس میں ہی رہتا ہوں اور میں تو جس دیکھنے آئے تھا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ میں یہاں خود بلی کا بکرا بن جاؤں گا اس بچے کی عمرہ صرف چھے سال کی تھی جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا صرف چھے سال کا بچہ اور گاڑی چلانے والا ویکتی پھر سے اترا اس نے آ کر ڈگگی کو کھولا ڈگگی میں سے جیسن کو باہر نکالا ڈگگی واپس بند کری اور اس جیسن کو ساتھ لے کر اپنے جنگلوں میں کہیں چلا گیا کچھ منٹوں بعد وہ ویکتی واپس آیا اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سیدھا اب گاڑی واپس چلانے لگا پچھے بند ڈگگی میں میری بار بار چلائے جا رہی تھی کہ وہ بچہ کہاں ہے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کیوں یہاں پر وہ ہمارے ساتھ نہیں رکا لیکن یہاں اس آدمی نے اس کو کہہ دیا کہ وہ صحیح سلامت ہے اپنے گھر اپنے پہنچ جائے گا گاڑی تھوڑی اور آگے چلی اور پھر سے جا کر ایک پوائنٹ پر رک گئی اب یہ چیز ہوتے ہی میری کے من میں پھر سے ٹینشن کی ابھی آدمی کیا کرنے والا ہے لیکن اب یہاں وہ ویکتی واپس اترا اس نے ڈگگی کو کھولا اور ان دونوں کو باہر نکالا باہر نکالتے ہی کہا کہ تم جا کر میری وین میں بیٹھ جاؤ اس آدمی نے پہلے سے ہی ایک پوائنٹ پر آ کر اپنی وین کو پارک کیا ہوا تھا اور میری اور بیتھ اب واپس اس وین میں جا کر بیٹھ چکے تھے یہاں اس نے میری والی گاڑی کو تو وہیں چھوڑ دیا اب اپنی وین کو لے کر وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف نکل گیا جو کہ وہاں سے کافی دور تھا ایک لمبی جرنی کے بعد وہ وین اس کے گھر پہنچی اور جیسے ہی میری اور بیتھ کو لے کر وہ ویکتی اس گھر کے اندر گھسا میری اور بیتھ حیران ہو گئی یہ چیز دیکھ کر کہ اس آدمی نے تو پوری کی پوری پلیننگ کر رکھی ہے کڈنیپ کرنے کی جیہاں جیسے ہی میری اور بیتھ اس گھر کے اندر گھسے وہ آدمی اپنی علماری میں سے کچھ چین جیسا نکال کر لے کر آیا چین اور تاروں کا اس نے سیٹ بنا رکھا تھا اور یہ کچھ ایسا سیٹ تھا جسے اگر کوئی ویکتی پہن لے تو وہ اویسلی لوک ہو جائے گا وہ ہلڈول نہیں پائے گا ابھی جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ وہی چینوں کا سیٹ یہاں میری اور بیتھ کو پہنا رکھا تھا اس ویکتی نے یہ چینوں کا سیٹ پہنانے کے بعد اس آدمی نے الگ سے علماری بھی تیار کر رکھی تھی بلکل آپ نے صحیح سنا دو علماریاں یہاں پر تیار کی گئی تھی اور ان دونوں علماریوں کے اندر ایک علماری میں بیتھ کو اور ایک علماری میں میری کو کھڑا کر دیا ان چینوں سے باندھ کر اور وہ علماری اب باہر سے لوک کر دی یہ دونوں اب اندر لوک ہو چکی تھی باہر کھڑا وہ ویکتی اب میری کو بتا رہا تھا کہ یہی اب تمہارا زندگی بھر کے لیے گھر ہونے والا ہے اب تم واپس اپنے گھر جانے کی تو بھول ہی جاؤ اب تم یہی پر رہنے والی ہو ہمیشہ میری پتنی بن کر یہاں ان کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بندے ہوئے تھے اور وہ جسٹ کھڑے تھے اب اس آدمی نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تمہیں کھڑے کھڑے ہی سونا ہے کھڑے کھڑے ہی کھانا ہے کھڑے کھڑے ہی سانس لینی ہے تم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے سولہ مئی کی پوری رات یہاں پر بیتھ اور میری اس علماری کے اندر فس کر کھڑے رہے ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندے ہوئے تھے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے رات کے ٹائم پر وہ ویکتھی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا اور جیسی وہ صبح اٹھا وہ واپس میری اور بیتھ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا اور اس پرچے کے اندر اس نے رولز کی لسٹ لکھی ہوئی تھی اور یہ رولز اب یہ میری اور بیتھ کے لیے ہی تھے اس نے سب سے پہلے سمجھایا کہ تم ہفتے میں ایک بار ہی نہ ہوگے دن میں ایک بار ہی باتروم کا استعمال کر سکتے ہو اور تمہیں کھانا بھی دن میں ایک بار ہی دیا جائے گا یہ چیز سوری سننے کے بعد میری کے دماغ میں چل رہا تھا جیسن جیسن آخر کہاں ہے میری نے پوچھا کہ جیسن کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے اس آدمی نے کہا کہ میں نے اسے جانے دیا سترہ مئی کی دوپہر آ چکی تھی اور دوپہر میں اب ان کو واپس کھانا کھانے کے لیے باہر نکالا گیا کھانا کھلا کر واپس ان کو بند کر دیا گیا کچھ دیر بعد پھر سے وہ آدمی ان علماریوں کے پاس آیا اور اب یہاں میری کو اس نے چینوں سے کھول دیا اس کا جو سوٹ تھا وہ چینوں والا وہ تو ابھی بھی اس نے پہنا ہی ہوا تھا لیکن یہاں میری وہ چین کے لوگ سے اجاد ہو چکی تھی وہ چل سکتی تھی لیکن وہ چین کا سوٹ ابھی بھی اس نے پہنا ہوا تھا اس چین کے سوٹ کو پہنا کر ہی وہ ویکتی اپنے کمرے میں لے گیا میری کو کمرے میں لے کر جانے کے بعد سب سے پہلے اس نے میری کو ایک چیئر پر بیٹھایا اور وہ چیئر خود یہاں الگ سے بیڈیوں سے بندی ہوئی تھی مطلب اب یہاں میری پوری طرح سے لوک ہو چکی تھی ہلنے ڈولنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا لیکن یہاں دکت یہ بھی تھی کہ اس ویکتی نے اس چیئر کے سامنے ایک کیمرہ لگا رکھا تھا اور وہ ویکتی خود جا کر پیچھے اس کیمرے کے بیٹھ گیا اب یہاں پر ایک انٹریو جیسا سیشن سٹارٹ کیا گیا یہاں اس ویکتی نے سب سے پہلے میری کو کیمرے کے سامنے گریٹنگز دینے کے لئے کہا سب کو ویشیز دینے کے لئے کہا میری نے جیسا اس نے کہا ویسا کر دیا اور دوسرا سوال یہاں اس کا میری کے سامنے تھا کہ کیا تم مجھے جانتی ہو کہ میں کون ہوں یہ چیز سن کر میری نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں میں تو تم کو نہیں جانتی جیسے یہ میری نے نہ بولا اس ویکتی کو گصہ آ گیا کہ تم مجھے نہیں جانتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے یاد کرنے کی کوشش کرو آج سے تقریباً پندرہ سالوں پہلے جب میں نووی کلاس میں تھا میری عمر اس ٹائم پر چودہ سال کی تھی تب آپ میری ٹیچر ہوا کرتی تھی یہ چیز جانتے ہی وہ حیران ہو گئی کہ میرا سٹوڈنٹ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ ہی لیکن ابھی بھی میری کو یاد نہیں آ رہا تھا اصل میں اس کڈنیپر کا نام مینگ شین چوئی تھا جس کی عمر اس ٹائم پر انتیس سال کی ہو چکی تھی اور جب وہ نووی کلاس میں تھا تب یہاں میری اسے میتھمیٹکس پڑھایا کرتی تھی یہاں مینگ شین چوئی کا جنم پندرہ اکٹوبر انیس سو پچاس کے دن تائیوان میں ہوا تھا اور وہ اللیگلی طور پر امریکہ جا کر بس گیا تھا اصل میں یہاں اس کے پتا بھی اللیگلی طور پر امریکہ آگر بسے تھے لیکن وہ بعد میں انہوں نے پڑھائی گری اور وہ وہی کے ایک مینیسوٹا یونیورسیٹی میں ہی پروفیسر بن چکے تھے اور اسی یونیورسیٹی میں ہی میری خود بڑھایا کرتی تھی سوچ کر دیکھیں یہاں جو کام اس کا باپ کرتا رہا تھا وہی کام یہاں میری کر رہی تھی لیکن یہاں اس ویکتی نے میری کے ساتھ یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا بھر یہاں میری کو ابھی بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ پندرہ سالوں پہلے یہ کون سا ایسا سٹوڈنٹ ہے میرا جس کے ساتھ میں نے کچھ گلت کیا ہوں مجھے تو کبھی کچھ یاد نہیں آ رہا تب یہ ویکتی اپنی چیر سے اٹھا اس نے جا کر کچھ فوٹوز نکالی اور وہ فوٹوز میری کے آگے رکھی یہ فوٹوز پندرہ سالوں پرانی تھی اور اس میں میری خود دیکھ رہی تھی پوری کلاس کے ساتھ اور اس کلاس والی فوٹو میں اس ویکتی نے اس کو پہچاننے کے لیے کہا کہ بتاؤ اس میں میں کون ہوں ابھی جو آپ اپنی سکرین پر وہ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ وہی فوٹو ہے جو اس ٹائم پر مہری کے آگے رکھی گئی تھی یہ فوٹوز دکھانے کے بعد اس ویکتی نے مہری کے آگے یہ سب بتانا شروع کیا کہ میں تمہارے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہوں جی ہاں اس نے کہا کہ جب میں نومی کلاس میں تھا تباہ مجھے میت پڑھاتے تھے لیکن اسی نومی کلاس کے فائنل ایگزامز میں آپ نے مجھے میٹس کے اندر بی گریڈ دیا تھا اور اسی بی گریڈ کی وجہ سے میری زندگی پوری طرح سے تباہ ہو گئی کیوں کیونکہ میں نہ ہی اس کے وجہ سے کہیں آگے بڑیہ سکول میں ایڈمیشن لے پا رہا تھا نہ ہی مجھے ملٹری میں جانے کا موقع ملا مجھے اچھی نوکری کرنی تھی وہ مجھے نہیں مل پائی اس کے علاوہ مجھے ویتنام وار میں بھی ید کے لیے جانا پڑا یہ چیز سنتے ہی میری کو وشواس ہی نہیں واقعی میں نے تو بہت سارے بچوں کو فیل بھی کیا ہے جو ڈیزرگ کرتے ہیں ان کو فیل کرنا بھی پڑتا ہے جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنے جاڑا نمبر لے کر آئے گا اس میں میری کیا گلتی ہے اگر تمہارے بی گریڈ اس میں آئے ہیں میں نے تو جس تمہارا پیپر ہی چیک کیا تھا لیکن یہاں مینگ وہ اڑ چکا تھا اس نے میری سے کہا کہ ہاں صرف تمہاری گلتی ہے جو میری آج جندگی پوری طرح سے جھنڈ ہو چکی ہے اینڈ میں آگر مینگ نے میری کو کہہ دیا کہ میری جو دکت تھی تمہارے ساتھ وہ چودہ سال کی عمر میں ہی شروع ہو گئی تھی میں نے تب ہی جس دن میں نے اپنا وہ ریزلٹ دیکھا تھا اسی دن ٹھان لیا تھا کہ نہیں میری میں تمہیں نہیں بخشوں گا اور تم سے بدلہ لے کر رہوں گا میں نے پورے پندرہ سالوں کا ویٹ کیا اور ان پندرہ سالوں کے اندر میں نے بس اپنی تیاری کری کہ میں کس طرح سے میری سے بدلہ لے سکتا ہوں اور یقین مانئے جو اس کی پلاننگ تھی اسے جان کر آپ تنگ رہ جائیں گے یہاں چودہ سال کے عمر میں ہی مینگ نے کتابیں لکھنی شروع کر دی اور ان کتابوں کے اندر وہ اپنی ہی کہانی لکھتا وہ اپنی کہانیوں میں اپنے آپ کو مین رول میں بتاتا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سٹار بتاتا اور جو بھی اس ٹائم پر دنیا کی فیمس سیلیبریٹیز ہوا کرتی تھی سپیشلی لڑکیاں ان لڑکیوں کے نام کو وہ چوز کرتا اور ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اپنی کہانیاں بناتا کہ کیسے کیسے میں ان سے ملا میرا ان کے ساتھ ریلیشنشپ چلا اور بعد میں ہم رومنٹیکلی فیزیکل بھی ہوئے اور سب کچھ ہوا انڈ میں جا کر میں نے ان سے ڈمپ کر دیا میں نے اس کے ساتھ بہت برے برے کام کیے اس طریقے کی وہ اس مینگ نے اپنی کہانی بنائی تھی اپنی کتاب لکھی تھی لیکن اصل سچ یہاں مینگ کا بات میں سامنے آیا جو جو اس نے ابھی تک میری کو بتایا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا نہ ہی تو میری نے کبھی اس کو نائنٹ کلاس میں بی گریڈ دیا تھا نہ ہی اس کو کسی سکولرشپ کو لینے میں دکت آئی اس کو بڑیا کولیز مل چکا تھا اور نہ ہی اس نے ویتنام بور میں کبھی حصہ لیا کبھی وہ جا کر یود میں لڑا ہو تو یہاں اصل میں میری ہی اس کا ٹارگٹ کیوں بنی تو یہاں اس کا ایک ماتر ریزن تھا میری کے ساتھ مینگ کی اوبسیشن وہ میری کو لے کر اوبسیسڈ ہو چکا تھا نومی کلاس میں جب اس نے پہلی بار میری کو دیکھا تو میری یہاں اس کی لسٹ میں آ چکی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ میری کو جرور جھپے گا اور جھپ کر اپنی ساری فینٹسیز جو آج سکھ وہ لکھتا آیا ہے وہ میری کے ساتھ پوری کرے گا پورے پندرہ سالوں تک میری کے پیچھے یہ مینگ ہاتھ پیر مو نہ دو کر پڑا رہا اور اس کی ڈنیپنگ سے تقریباً پانچ سالوں پہلے جب یہاں اس کو پتا لگ چکا تھا کہ میری اس گھر میں رہتی ہے اور ایک دن اس نے پلان بنایا کہ وہ اس گھر کے اندر درواجہ توڑ کر گھج جائے گا اور میری کو کڈنیپ کر لے گا دس سالوں تک پہلے اس نے سٹاک کیا اور فائنلی اس دن وہ میری کے گھر میں گھج بھی گیا لیکن وہ اصل میں گلت گھر میں آگھوسا تھا گلت تو کیا کہیں ویسے تو صحیح تھا وہ اصل میں میری کے ماتا پیتا کا گھر تھا اس گھر میں میری کے ماتا پیتا رہ رہے تھے میری وہاں جسٹ آتی جاتی تھی وہ جیسے ہی اس گھر کے اندر توڑ کر گھوسا وہاں جا کر جو میری کے ماتا پیتا تھے ان سے ملا اور پوچھا کی میری کہاں پر ہے انہوں نے کہا میری تو یہاں رہتی ہی نہیں وہ تو اصل میں فلیپینز گئی ہوئی ہے اپنی کسی پوجا پاٹ کے لیے یہ چیز جانتے ہی وہ بہت زیادہ اداس ہو گیا اس کو جھٹکا لگا وہ وہاں سے بھاگا اور جا کر چھپ گیا دکت کی بات یہاں یہ بھی تھی کہ اس ٹائم پر میری کے ماتا پیتا نے اس کانڈ کی شکایت پولیس میں نہیں کری اگر کرتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ اسی ٹائم پر منگ کو پکڑ لیا جاتا اور آج یہ کانڈ سب نہیں ہوتا فائنلی یہاں پر اس کی ڈیپنگ سے تقریباً ساڑے چار سالوں پہلے منگ کو یہاں میری دک گئی اور اس نے ترنت اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور حد تو تب ہو گئی جب اس نے اس کا گھر دیکھ لیا اور اس کے گھر کے سامنے ہی اپنا گھر ایک کرائے پر لے لیا اور وہ سارا دن اس گھر کے اندر ایک دربین لگا کر میری کے گھر کو دیکھتا رہتا کہ کون کی سٹیم پر کیا کر رہا ہے اس کو اچھے سے پتا تھا کہ میری کا بیٹ روم کون سا ہے اس کا پتی کب آتا ہے اس کے دونوں بچے کی سٹیم پر سکول جاتے ہیں کب آتے ہیں اور کب ان کو فلیپینز جانا ہے جی ہاں اس نے پتا لگا لیا تھا کہ 20 تاریکوں میری اور اس کا پورا پریوار فلائٹ پگڑنے والا ہے فلیپینز کے لیے اور اس سے پہلے ہی اس کو اپنی فینٹسیز کا جو کانڈ تھا وہ بیٹھانا پڑے گا اس نے دن چنا 16 مئی 1980 کا یہ منگ کتنا پاگل تھا یہ کتنا سنکی تھا اور یہ کتنا اوبسیسڈ تھا میری کو لے کر اس کا اندازہ تو آپ نے تھوڑا سا تو لگا لیا ہوگا کہ جو ویکتی نلوں کی طرح ہے 15 سال سے کسی کے پیچھے پڑا ہو صرف اس کا پتا کرنے کے لیے کہ وہ کیا کرتی ہے کہاں رہتی ہے کس کے ساتھ رہتی ہے کب کس ٹائم پر کہاں جاتی ہے آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ وہ کتنا نلہ ہے اور اس کا ایکزامپل آپ یہاں سے بھی دیکھ لیجئے کہ مینگ کی خود کی یہاں الیکٹرونک شاپ تھی اور جیسے ہی وہ اپنا کام دندہ ختم کر کے شام کے ٹائم پر اپنا گھر آتا تو سیدھا وہ لے کر دربین اور کھانا بینا کھڑکی کے اوپر بیٹھ جاتا اور ساری ساری رات یہاں وہ میری کے گھر کو ہی دیکھتا رہتا تارتا رہتا یہ پورا انٹرویو لینے کے بعد مینگ نے میری کو کہا کہ اس کیمرہ کے آگے ہی اپنے کپڑے اتارو نہ چاہتے ہوئے بھی بیچاری میری کو اس کی باتیں ماننی پڑی کیوں کیونکہ یہاں نہ صرف میری کے سامنے وہ کیمرہ تھا بلکہ کیمرے کے سائیڈ میں ہی مینگ اپنی بندوق لے کر بھی میری کی طرف بیٹھا ہوا تھا اس کے کہتے ہی میری نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کیے اور یہاں پر بہتی اے پراکرتک روپ سے بہتی بدتر طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ میری نے میری کا بلاتکار کیا جب وہ پہلی بار یہ کام کر رہا تھا اس نے میری کو سمجھا دیا کہ تم کو ہمیشہ کے لیے ہی یہاں رہنا ہے اور تم کو ایسا پریٹینڈ کرنا ہے کہ تم میری وائف ہو اگر تم نے اس سے ادھر ادھر کچھ بھی کرنے کی کوشش کری تو میں تمہارے پورے پریوار کو نپٹا دوں گا اب یہ چیز میری کے دماغ میں بیٹھ چکی تھی وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی وہ ڈیلی یہاں پر وہ ڈیلی یہاں پر صبح ہوتے ہی میری کو اس علماری سے باہر نکالتا اس کو دوسرے کمرے میں لے کر جاتا اور عجیب عجیب طریقوں سے میری کے ساتھ بلات کر کرتا اپنا پورا کام کئی کئی گھنٹوں تک چلا کر واپس میری کو لاکر اسی علماری میں بند کر دیتا ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے صبح صبح میری کو اس علماری سے کھولا واپس اسی کمرے میں لے کر آیا اور اس کے ساتھ وہی ایپ راگرتی گروپ سے سمبند بنانے لگا لیکن اب یہاں میری نے اس کا تھوڑا ساتھ نہیں دیا اب یہ چیز جیسی ہی مینگ کو فیل ہوئی اس نے میری کا گلہ دبانا شروع کر دیا اور وہ بار بار بول رہا تھا کہ تم مجھے اس طریقے سے کس نہیں کر رہی ہو جس طریقے سے تم اپنے پتے کو کر دی ہو کیوں کیونکہ یہاں پر وہ سارا سارا دن تربین لگا کر میری کے کمرے میں جھاکتا رہتا تھا اسے پتا تھا کہ یہ اپنے پتے کے ساتھ کس طریقے سے سمبند بناتی ہے جہاں وہ بلکل ویسا ہی ساتھ میری کا اب مانگ رہا تھا اور جب اس نے گلہ دبانا شروع کیا میری نے اشارہ کر دیا کہ وہ تیار ہے وہ تمہارا ساتھ دے گی اور اس کے بعد ہی اس نے اس کا گلہ چھوڑا اور پھر سے وہ وہی کام کرنے لگ گیا جس کو آج ہم اے پراغرتک سمبند بھی کہہ سکتے ہیں دیرے دیرے دن بیٹھتے رہے اور یہاں اب مینگ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے میری اور بیٹھ اس کے وشوسنی آدمی بن چکے ہیں وہ جیسے ہی اپنے کام دندے سے اپنی دکان کو بند کر کے اپنے گھر آتا وہ آتے ہی اس علماری کو کھول دیتا میری اور بیٹھ دونوں کو ہی گھر کے اندر آجاد گھومنے دیتا اور جیسے ہی وہ اپنا کام کرنے کے بعد آتھ کو بھی سمبند بناتا میری کے ساتھ اور واپس سمبند بنانے کے بعد اس کو علماری کے اندر لے جا کر بند کر دیتا جب تک وہ گھر میں جگہ ہوتا تھا تب تک یہاں میری اور بیٹھ آرام سے گھر کے اندر گھوم سکتے تھے لیکن وہ باہر نہیں جا سکتے تھے اور تب آیا فادرز ڈے کا دن اور اس فادرز ڈے کے دن مینگ نے دیا کھا کر بیٹھ سے کہا کہ تم اپنے پتا سے بات کر سکتی ہو اور یہاں بیٹھ نے کال کیا اپنے پتا کو پورے بیس دنوں کے بعد جیہاں بیس دنوں کے بعد پہلی بار بچی اپنے پتا سے بات کر رہی تھی اس کے پتا کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ فون کہاں سے آیا ہے لینڈ لائن نمبر سے فون آیا تھا لیکن آپ جب اس کال کی ریکارڈنگ سن لیچے ایک بار میرے حساب سے اس ریکارڈنگ کو سن کر آپ نے وہ درد تو دیکھ لیا ہوگا بیچاری بچی کا کہ کتنی وہ امیدوں سے اپنے پتا کو فون کر رہی ہے لیکن زیادہ بات نہیں کر سکتی اس کے پتا بھی اس کو یہاں شانت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود کو ایسا دکھا رہے ہیں کہ وہ پریشان نہیں ہے زیادہ اگر وہ یہ دکھا دیتے کہ وہ پریشان ہے تو یہاں بچی کا بھی موڑ آف ہو سکتا تھا وہ اپنی ماں کو جا کر بتاتی کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں تو یہاں پورا پریوار ہی تھوڑا زیادہ پریشان ہو جاتا اس لئے یہاں پر اس کے پتا نے بھی خود کو شانت رکھا اور یہاں میری خیال سے یہ جو مینگ ہے یہ جو چنگ پونگ سا مو والا لڑکا ہے اس کے دماغ میں صرف یہی چل رہا تھا کہ وہ اپنی ایک فیملی بنائے اپنی فینٹسیز کی فیملی اور جس بھی فیملی میمبر کو وہ چاہے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں وہ چاہ رہا تھا کہ میری اس کے ساتھ ایک گل فرنڈ یا پھر ایک پتنی بن کر رہے اور جب من کرے اس کے ساتھ وہ جو کچھ بھی کر لے 23 دن آ چکا تھا اب یہاں 23 دن بیٹھ چکے تھے میری اور بیتھ کو کڈنیپ ہوئے اور اس 23 دن بعد مینگ صبح صبح اٹھا اس نے میری اور بیتھ کو آ کر کہہ دیا کہ آج ہم ایک فیملی ٹرپ کے اوپر جانے والے ہیں اور ہم وہاں شاپنگ بھی کر کے آئیں گے یہ چیز سن کر میری اور بیتھ بہت جالا کچھ ہو گئے ان کو ایک امید جگی کہ یہاں وہ شاید کسی سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ گھر سے باہر نکلیں گے لیکن یہاں ایک دکت تھی اور وہ دکت یہ تھی کہ مینگ نے میری کو یہ سمجھا دیا کہ وہ اس کی لڑکی کو تو اپنی وین کے اندر ہی ڈگگی میں لوگ کر کے رکھے گا اور صرف میری ہی اس کے ساتھ شاپنگ مال کے اندر جائے گی شاپنگ وغیرہ کرنے کے لئے جو اس کو چاہیے ہوگا وہ لے لے گی لیکن وہ پیسے اپنے خرچ کرے گی میں نہیں دینے والا یہ چیز سنتے ہی مینگ کو پھر بھی ایک امیت تھی اس کے مائنڈ میں ایک پلان آ گیا اس نے کچھ نہیں کہا وہ مینگ کے ساتھ چل پڑی مینگ نے راستے میں ہی سمجھا دیا کہ میں نے اپنے ساتھ بندوق لے لی ہے اگر تم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کری تو میں تم کو تو ماروں گا ہی ساتھ میں آئیڈ سائٹ جو بھی ویکتی ہوں گے ان کو بھی مار ڈالوں گا اور وہاں سے بھاگ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس تو سامان ہے میرے پاس ہاں تیار ہے میرے کو کوئی نہیں پکڑے گا یہ چیز جانتے ہی ماری پھر بھی چھوپ رہی اب یہ تینوں لوگ اس مال کے باہر پہنچ چکے تھے ماری کے ہاتھ میں اس کا پرس بھی موجود تھا اور یہ تینوں وین سے باہر اترے یہاں گاڑی سے اترتے ہی مینگ نے بیت کو تو واپس ڈک ٹیپ سے باندھ کر اسی ڈگگی میں رکھ دیا اور میرے کو لے کر وہ اندر جا چکا تھا سامان اب انہوں نے اپنی کارٹ میں رکھ لیا لیکن یہاں میری اب اس کے آگے زد کرنے لگی کہ اس کی پیمنٹ میں کروں گی کیونکہ یہ میری جرورت کا سامان ہے مینگ کو لگا ٹھیک ہے تم کر دو کوئی دکت نہیں ہے میری نے اپنے بیگ سے اپنی چیک بک نکالی اور چیک کے تھروں یہاں اس مال میں پیمنٹ کری اصل میں یہاں میری کا پلین یہ تھا کہ ہو نہ ہو یہاں پولیس اس کی تلاش کر رہی ہو کہ اس کے بینک اکاؤنٹس بھی گھنگا لے گی اور اگر یہاں ان کو 23 دن بعد ان کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی حل چل دیکھے گی تو ان کو شاید پتہ لگ جائے کہ میری ابھی زندہ ہے اور اس کی لاس لوکیشن اس مال کی ہے یہاں اگر وہ پوچھ ساج کریں گے تو وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے لیکن یہاں بد قسمتی سے چیک کی پیمنٹ کرنے کے بعد بھی اس ٹائم پر پولیس والوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا پتہ نہیں کونسا مال پھوک کر یہاں وہ بھند ہو چکے تھے کہ انہوں نے میری کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز جاننے کی کوشش ہی نہیں کری کیڈنیپنگ کے 23 دن بعد بھی چیک کے تھوپیمنٹ ہو گئی سب کچھ ہو چکا تھا انہوں نے سامان لے لیا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ چکے تھے بیتھ کی ٹیپ اتار دی اور واپس اب یہ گاڑی گھر پہنچ چکی تھی 24 دن بھی یہاں مینگ بیتھ کو لے کر اپنی گاڑی میں کہیں باہر گیا اور اس کو واپس ڈگگی میں ہی لوگ کر کے اپنے کام سے کہیں چلا گیا تھا اب پیچھے یہاں ڈگگی میں لوگ بیتھ نے چلانا شروع کر دیا اور اس کو وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہوئی مل گئی اس کھڑکی سے ہی وہ بار بار باہر کی طرف چلائی جا رہی تھی تین چار لڑکی بھی پاس میں سے گجرے اس نے ان تین چار لڑکوں کو کہا کہ میں کڈنیپ ہو چکی ہوں مجھے پلیز ہیلپ کی ضرورت ہے آپ پولیس کو بھلا دو لیکن ان لڑکوں کو یہاں بیتھ کے اوپر وشواس ہی نہیں ہوا ان کو لگا کہ بیتھ مزاک کر رہی ہے اور وہ وہاں سے نکل گئے اتنی دیر میں مینگ واپس آ چکا تھا اور وہ گاڑی لے کر واپس اپنے گھر آ گیا پچاسما دن آ چکا تھا اب تک یہاں ٹوٹل پچاس دن بیٹھ چکے تھے بیتھ اور میری کو اس گھر میں کڈنیپ ہو کر رہتے ہوئے اور اس دن یہاں پر امریکہ کے اندر ایک فائر وکس کا شو ہوتا ہے اور میری ہر سال اس فائر وکس کے شو کے اس پٹاکے کے شو کو دیکھنے جائے کرتی تھی میری نے کہا مجھے وہ پٹاکے والا شو دیکھنا ہے مینگ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم رات کو جرور چلیں گے اور اب یہاں پر پھر سے ایک بار میری کو امید جگی کہ ہم شاید کسی کو وہاں بھیڑ میں بتا دے کہ ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں اور ہمارے کوئی مدد کر دے لیکن یہاں دکت یہ ہوئی کہ وہ مینگ ان دونوں کو لے کر اس فائر وکس میں کونے میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہاں سے دیکھو یہ پٹاکے جو بھی تم کو دیکھنا ہے اگر یہاں سے ہلنے ڈلنے کی کوشش کری تو اس سامان میرے پاس ہے اور یہ چلاتے ہوئے میں بلکل بھی دیر نہیں لگاؤں گا ترے پنوہ دن آ چکا تھا اور فائنلی اس دن تک آتے آتے میری نے ایک بہت ہی کمال کی ٹیکٹک لگائی اس نے ابھی تک اس پیٹرن کو نوٹ کر لیا تھا اور اس پیٹرن کے اندر ایک لوپ ہول ڈھونڈ لیا تھا جس پیٹرن میں یہ آدمی یعنی کی مینگ ان کو ڈیلی باندھتا تھا اس علماری کے اندر جہاں اس علماری کے اندر جو کیل تھی جس سے وہ چین بندی ہوئی تھی اور وہ چین جو تارو والے سوٹ سے باندھتا تھا وہ ڈیلی تاکہ یہ ہلے ڈولے نہ کہیں بھی جانا سکیں تو یہاں میری نے نوٹیس کر لیا کہ وہ جو کیل اوپر لگی ہوئی ہے وہ دھیرے دھیرے کر اس کے بوجھ سے ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ چھوپ رہی اس نے بتایا نہیں اور نہ ہی یہاں پر مینگ نے اس بات پر دھیان دیا کہ وہ جو کیل ہے اوپر جس سے وہ چین بندی ہوئی ہے وہ ڈھیلی ہو چکی ہے جب بھی میری یہاں پر اس علماری کے اندر بند ہوتی وہ اس کو بار بار ہلا کر دیکھتی اپنے شریر سے کہ کیا وہ کیل ہل رہی ہے اگر ہل رہی ہے تو کتنی ہل رہی ہے کیا وہ اس کو اپنے جور سے وہاں سے نکال سکتی ہے بلکل یہاں ترے پنوا دن وہی تھا جب فائنل یہاں صبح صبح مینگ نے میری کو واپس اس چین سے باندھا اور اپنے کامدھندے پر نکل چکا تھا کامدھندے پر جانے کے بعد میری نے اس کیل کے ساتھ جھگڑنا شروع کیا جھپٹنا شروع کیا اور اس جھگڑے میں وہ کیل باہر نکل آئی باہر نکلتے ہی میری نے اپنے ہاتھ سے اس علماری کے درواجے کو کھولا اور کھولتے ہی وہ سیدھا باہر کی طرف بھاگی اور سیدھا اس نے جا کر فون اٹھایا لیکن پیچھے اس کی یہاں بیٹی چلائے جا رہی تھی کہ ممہ آپ ایسا مت کرو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا آپ پلیز واپس آجاؤ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میری نے ترند جا کر پولیس کو فون کر دیا پولیس منٹوں میں ہی آ چکی تھی اور آ کر میری نے سب کچھ بتائے کہ میں وہی میری ہوں جو ترے پن دنوں پہلے قائب ہوئی تھی میں نے سوٹا سے اور اب یہاں پر مجھے کیڈنیپ کر کے رکھا گیا تھا اس گھر میں پولیس نے ترند میری کو اپنے کبجے میں لیا میری کے ساتھ ساتھ بیت کو بھی وہاں سے آجات کروایا دونوں کو ہسپیٹل پہنچایا گیا اور میری نے بتا دیا کہ ان کا کٹنیپر منگ کہاں کام کرتا ہے پولیس والے نے ایک ٹیم بنائی اور سدھا اس کے کام دندے والی جھگے پر پہنچے اور وہی سے منگ کو گرفتار کر کے وہ اپنے ساتھ ڈال کر جپسی میں پولیس ٹیشن لے کر آئے جر آپ یہ فوٹو دیکھ لیجیے یہ اسی دن کی فوٹو ہے جس دن میری اور بیت کو ریسکیو کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ابھی بھی ان کے شریر پر وہ تاروں والے سوٹ بندے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ پچھلے ترے پن دنوں سے فسے ہوئے تھے پولیس نے یہاں پر منگ کو ریمانڈ پر لیا اور ریمانڈ پر لیتے ہی سب سے پہلے جیسن کے بارے میں پوچھا کہ جیسن آخر ہے کہاں پر اور کیا تم نے میری کے علاوہ بیت کے ساتھ بھی کچھ کیا ہے اس نے کہا نہیں جناب میں نے بیت کے ساتھ کچھ نہیں کیا اور جیسن کے بارے میں اس نے بہت ڈسٹربنگ کہانی بتائی جی ہاں جب اس ٹائم پر انہوں نے وہ گاڑی روکی تھی جیسن کو باہر نکالنے کے لیے اس نے جیسن کو باہر نکالا ڈگی واپس بند کری اور وہ جیسن کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنگلوں میں لے گیا اور جنگل میں جاتے ہی اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی ایک روڈ کو اپنے پیروں سے باہر نکالا اور اس روڈ سے جیسن کا مڈر کر دیا اس کے سر کے اوپر درجنوں بار وار کیے اور اس کے چہرے کی شکل ہی بگاڑ دی کھر یہاں پر اس کو ترنج جیل میں ڈال دیا گیا لیکن جیل میں رہتے ہوئے بھی یہ آدمی اپنی فینٹسیز جو تھی وہ اس کی پوری کر رہا تھا وہ اس کو پوری کرنا چاہتا تھا اس نے اور کسی کو نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہی کہہ دی جو تھے ان کو ہی آفر دیا کہ میں تمہیں پچاس ہجار یو ایس ڈالرز ہوں گا جا کر کوئی میری کو مار ڈالو جی ہاں جب کوئی اور نہیں ملا اس کا ٹرائل یہاں پر تقریباً تین سال بعد شروع ہوا اور تین سالوں بعد میری پھر سے ایک بار کوٹ روم میں مینگ کو دیکھ رہی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب یہاں پر ٹرائل کے بیچ میں ہی مینگ بھاگا اور اس نے سیدھا وہاں کھڑے گارڈ کے جے میں سے جو سائیڈ میں اس کے چاکو لگا ہوا تھا ٹول نائف لگا ہوتے ہیں اس ٹول نائف کو چھینا اور وہ سیدھا میری کی طرف بھاگا کوٹ روم میں ہی اور سیدھا جا کر اس کے گلے کے اوپر وار کرنے شروع کر دیئے لیکن قسمت سے وہ وار گلے تک پہنچے نہیں اور صرف یہاں میری کے ہوتو پر ہی ایک کٹ لگا اور جوکر جیسا جو چہرہ آپ نے دیکھا ہے اس کا ہی اصلی ڈیزائن اب میری کے ہوتو پر چھپ چکا تھا اس چیز کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اینڈ ہوتے ہوتے یہ آدمی یعنی کی مینگ میری کو مارنا ہی جاتا تھا اس کو یہاں پر جج نے تیس سالوں کی گیر جمانتی سجا سنائی گئی اور تیس سالوں بعد وہ پیرول کیلئے اپلائی کر سکتا تھا سوچ کر دیکھئے آپ وہ دوہجار دس میں باہر آ جاتا انیس سو اسی سے لے کر وہ دوہجار دس تک جیل میں ہی بند تھا اور تیس سالوں بعد جب اس کی پیرول والی سنوائی کورٹ میں ہو رہی تھی اس ٹیم پر تیس سالوں بعد بھی میری اپنی بیٹی کو لے کر کورٹ میں پہنچی اور تیس سالوں بعد پھر سے ایک بار اسی ویکتی کو کورٹ میں فیس کیا جو ان کی زندگی کا سب سے بورا ٹائم تھا جی ہاں یہاں پر جیسے ہی کورٹ اس کی پیرول والی ارجی پر سنوائی کر رہی تھی میری بیچ میں کھڑی ہوئی اس نے کورٹ سے یہ پرارتھنا گھری کی پلیز آپ اس آدمی کو باہر مت آنے دیجئے گا اور کورٹ نے میری کی بات کو مانا اور اسے دل کاب جاتا ہے اندر سے کیوں کیونکہ یہاں یہ ٹائم اس کی زندگی کا سب سے بورا ٹائم تھا وہ ترے پن دن اس کی زندگی کے لیے نرک جیسے تھے اوویسلی نرک جیسے بننے بھی تھے کیونکہ وہ سارا سارا دن کھڑی رہتی تھی اور جب چاہتا مینگ اس کے ساتھ اپرا کرتی سمبند بنا رہا تھا خیر آپ کو اس سٹوری کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کو میری اور بیت کی زندگی کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ چیز کمنٹس میں جرور مجھ سے ڈسکس کریں اور اگر آپ کو ان کے اوپر بنی ہوئی مووی دیکھنی ہو تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے انیکسپیکٹیڈ میری سٹرافرڈ خیر اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو تو یہ میری انسٹرگرام آئیڈی ہے یہاں مجھے فولو جرور کر لیجے گا یہاں میں اسی طرح کی سٹوری چھوٹی چھوٹی ریلز بھی ڈالتا ہوں لنک اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو میل جائے گا آپ کے ہاتھ سے فولو بٹن ٹک ہو جانا چاہیے پیچھری ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ راوی کو اور کمنٹ پک میٹو گیرے شاؤٹ آؤٹ ڈی نیکس ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد